اسلام علیکم دوستو میں محمد سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم الیکٹرکڈ ہے دوستو آج میں آپ کو مندانی کے بارے میں بتاؤں گا مندانی کے بارے میں ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ ہم جو اچھی اچھی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ ٹک پہنچ سکے دوستو یہ ایک مندانی ہے اس کے بیرنگ ہم نے چینج کرنا ہے ہم بیرنگ اس کے آواز دے رہے ہیں جس میں پانی چلا گیا ہے ہم اس کو چینج کریں گے تو پہلے دوستو آپ کو اس کا اگلی حصہ کھولنا پڑے گا یہ جو آگے پھول لگا ہوتا ہے اسے کھولنا پڑے گا اور آگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے کیسے اس کو کھولنا پڑے گا بس ویڈیو دیکھتے رہنا دوستو پیچ کس سے اس کے پاپے کے پیچ کھولنے پڑتے گا ہم پڑھنے ہیں کھولیں گے اب اس کی پلیٹ پلیٹ کے پیچ کھولیں گے یہ دیکھ رہے ہیں پیچ کس کے ساتھ ہم اس کی پلیٹ کے میں نے پہلے کھول لیو تھی مندانی تو پھر میں نے اس کی پلیٹ دکھا دی اور آپ کو دکھانے کے لیے تو دوستو اس کے نیٹ کھول گئے ہیں اب اس کو ٹھوکر لگانی پڑے گی نیچے تقریباً فرش پہ اس کو تھوڑی تھوڑی ٹھوکر لگانی پڑے گی تاکہ سامنے کوئی نقصان نہ ہو جائے پلیٹ نہ ٹوٹ جائے آرام آرام سے بلکل ٹھوکر لگانی چاہیے یہ دیکھیں یہ بلکل کھول گیا ہے یہ دیکھیں اس کی پلیٹ اوپر آگئی ہے اب ہم اس کے بیرنگ آپ کو چیک کر رہیں گے کہ بیرنگ ختم ہیں یا نہیں ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے بیرنگ کے آگئے پانی کے نشان ہیں زنگ لگے ہوئے ہیں یہ پانی کے نشان ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل یہ دیکھیں یہ بلکل تھوڑا کام بھی نہیں کر رہا رکاوٹ آ رہی ہے اس میں تو ہم پہلے اس کی پیچھے والی پلیٹ کریں گے نکالیں گے پیچھے والی پلیٹ نکالنے پڑے گی ایک ایک سالر ہتھوڑے کے ساتھ اس کی پلیٹ نکالنے پڑے گی وہ ہم نکال رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کے کیسے نکال جا رہی ہے پلیٹ تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بیرنگ سائز تھوڑا تھوڑا بلکل تھوڑا ٹائٹ ہے اس لیے پلیٹ تھوڑے تانگ نکل رہی ہے آپ دیکھیں اس کا اوپر والی بیرنگ بلکل ٹھیک ہوتا ہے وہ خراب ہوئی نہیں سکتا کیونکہ اس میں پانی جاتا بھی نہیں ہے ہاں یہ البتہ ٹوٹ جائے تو پھر اسے چین کرنا پڑتا ہے تقریباً سو میں نینانوے فیصد کو ٹھیک ہوتے ہیں بالکل اوپر والی بیرنگ اس کے بعد ہم نیچے والی بیرنگ کٹیں گے چینی اور ہاتھوڑے کے ساتھ نکلیں گے یہ بیرنگ دیکھیں یہ بہت سائز پہت ٹیٹ ہے اس کو نکلنے کے بعد ہم ہم کو ریگ مال اور ریتی کے ساتھ تھوڑا ڈھیلا کرنا پڑے گا پھر دوسرا بیرنگ اس میں پائیں گے ورنہ آواز دیتا ہے بیرنگ تو دوستو یہ نیا بیرنگا ہے جس کا نمبر ہے چین ہزار تین یہ دیکھیں اس میں ڈال کے اور گیجن پین کے ساتھ اسے پھر سے نیچے کرنا پڑے گا اس کے پورے سائز پہ ہونا چاہیے بیرنگ نہیں تو اچھا ہونا چاہیے نہ نیچے یہ دیکھیں اچھے سے ٹھوکر لگانا اور یہ آپ کو آپ کا خیال رہے ہے کہ زیادہ ٹھوکر لگانے سے بیرنگ خراب ہو جاتا ہے اس کی آواز کا مسئلہ ہو جاتا ہے آواز دیتا ہے اکثر یہ اب اس کو اسی جگہ میں پھر ڈالنا ہے اور لکڑ کے کسی گڑکے کے ساتھ اس کو ٹھوکر لگانی ہے ورنہ اوپر سے اس کی جگہ خراب ہو جاتی ہے ایکسل کی اور بیرنگ نکل نہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے تو دوستو اب ہم کنیکشن کریں گے اس کے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ ہم اس کی تارین کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کو سیدھی جگہ پلیٹ کھڑا کر رکا کر یہاں پہ آپ کو نیٹ اس کے لگانے ہیں جی جن پین کے ساتھ بلکل آرام آرام سے پلیٹ کو بٹھانا ہے تاکہ پلیٹ ٹوٹنا چاہے بہت نازد پلیٹ ہوتی ہے اس کی اس کے نشان بلکل برابر ہونے چاہیے ناٹ بلدوں گے ناٹ کے نشان بلکل برابر ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے رفعوں بھی ہے بلکل اچھی چاہ رہی ہے تو دوستو اس کے پیج کے نشان برابر کھڑا کے اور اس کو جانا پیج لگا دیں اس کے لگانے پڑے گے پیج ٹائٹ کر کے اور آگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو دیکھ رہے ہیں آپ بلکل یہ ارماع ہے یہ جام نہیں ہے اور اس کے کنیکشن ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کالی رائی جو ہیں جو ایک رانگ ایک ساتھ کلر ہے تاروں کا وہ کپیسٹر کی ہے اور ایک جو الائدہ کلر ہے وہ مین ہوتی ہے تو دوستو یہ ہمیں کپیسٹر میں لگانی چاہیے اس کے پاس اس کے اوپر سلیپ پہنائیں چاہیے ہم دوسرا ٹکڑا لیں گے سلیپ کا سلیپ اس کو پہنائیں کر ایک تار مین اور ایک کپیسٹر کی سیدھے چکر ہیں اس کے ہم دوستو دیکھیں یہ چل رہی ہے بلکل صحیح کری کہ چل رہی ہے نہ تو آواز ہے اس کی ارنا یہ جام ہے بلکل بہترین چل رہی ہے سماندھا نہیں اور اب دیکھتے ہیں آگے اس کی سیل کی جگہ ہے سیل کی جگہ ساپ کرنے پڑے گی ساپ کر کے اس میں درمیانہ سائز آئے گا سیل کا وہ آپ کو لینا پڑے گا سیل کا سائز اور پہلے سے یہ اچھے سفا کرنے جائے تاکہ دوسری سیل پیناتے وقت یہ تانگ نہ کرے دوستو دیکھیں یہ درمیانہ سائز آئے سیل کا ہم اسے کیسے پیناتے ہیں پیچ کس کی ٹھوکر کے ساتھ اس کو پہنانا پڑے گا نیچے یہ دیکھیں یہ جا رہی ہے آرام سے اس کے ایک سائٹ پر ہاتھ رکھنا پڑے گا ورنہ یہ دوسری سیٹ سے نکلا جگہ ہے اوپر کی طرف یہ اب بالکل آسان طریقے سے پہنائی گئی اب اس کا کپا ہے پلاسٹک کا اسے پہنانا کر اور اسے اکی پہنانا چاہیے یہ یہ رواں ہے بالکل جو چیز پہلے کھوڑی تھی آپ نے پھر اس کو لگانا ہے آپ میں ہمارے بنانی بلکل مکمل ہو گئی سکریو رین سے پھر آپ کو ٹائٹن کرنا پڑے گا یہ دیکھ رہے ہیں آپ بالکل یہ رواں ہے یہ صحیح مانے چل رہی ہے بلکل اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دینا